ذکرِ آلِ محمد بیان کرے سرے اور سارے عزتاء اللہ دے ہوں سلام زی buenas نارِ حیدری باوازِ بلندتر نارِ حیدری جب حضرتِ پرائیم ایلی اسلام نے سارے اپنے انتیانوں میں پاس ہو گئے تھے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا امام بنایا پہلے وہ نمی تھے رسول تھے امام اب بنایا اب امام کا عوضہ کتنا بڑا ہوگا امام جعفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حشام بن حکم وہ ایک مولوی کی پاسکے اور اس کا وہ اماموں کو نہیں مانتا تو وہ ممبر پہ تا نیچے بلایا اور کہا میں آپ سے سوال پوچھوں انہوں نے کہا پوچھو کہا آپ کے پاس آنکھیں ہیں کہاں ہیں کیسا سوال ہے تو انہوں نے کہا میرے سوال تو ایسے ہی ہیں آپ نے اگر جواب دینا تو بتائیں تو پھر انہوں نے انہوں نے کہا آپ کے پاس آنکھیں ہیں کہا ہے کیا کرتے ہو اس سے میں چلتا ہوں جہاں پر بھی جانا ہوں ضرورت کی چیز لیا تو ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں کہیں پہ بھی جاتا ہوں ہاتھ سے چیز لیلتا ہوں کوئی سوال تو کہا آپ کے پاس دل ہے کہاں دل ہے دل کا کیا کام ہے دل مجھے بتاتا ہے کہ اگر کسی ذائقہ کسی چیز کا مجھے دل بتاتا ہے کہ اس پر شک ہے کہ ذائقہ اچھا ہوا یا برا ہوگا تو کہاں یہ دل آپ کے جسم کا امام ہے کہاں میرے جسم کا امام ہے تو کہاں آپ کے جسم اتنا چھوٹا سے ہے اس کا ایک امام ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو امام کے بغیر کیسے چھوٹا تھا تو مولا حسین کے ایک راوی کہتا ہے مولا حسین کے ایک بیٹی تھی تین سال بھی مولا اسے سینے بے چھوٹا تھے زندان انسان میں اس کا انتقال ہو جاتا تھا کبھی آپ نے انہوں نے دیکھا تین سال کی بچی بھی ہو سکتے ہوئے بی بی نے انہوں پانی دیا تو کہا بی بی آپ نے کیوں نہیں پیا سکتے پہلے تو انہوں نے کہا سکتے پہلے آپ چھوٹی آپ ہیں تو وہ آگے چلی گئی چلتے دلتے بی بی نے کہا آپ نہ جا رہے ہیں کہا میرے سے چھوٹا میرا بھائی آلی اشکر ہے تو پھر 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 جب جب کیات کر کے انہوں نے لے چلے تو ایک عورت آئی صدقہ پھینکا اور کہا بی بی یا بی کہا تمہیں نہیں پتا ایک دور جلال سے دیکھا اور کہا تمہیں نہیں پتا آلِ محمد ہے ہم پہ صدقہ حرام ہے تو وہ پاکتے ہوئے گھر گئی خجور لے گئی کہا بی بی میری تین دعائیں وہ تو گھر گئی کسی دعائیں دو دعائیں کسی دعائیں کہ بی بی جیسے آپ یہ تین مونی ہیں میرے بچے ویسے یہ تین دو بی بی نے کہا خجور لے جو میں اسی دعا کر دوں گا